ایت اساہ بطالت میں شریف فیملی کے خلاف نیب ریفرنس کی سمات آج پھر ہوگی نواز شریف مریم نواز اور کیپٹر ریٹائٹ سفدر پیش ہوں گے خواجہ حارس گباہ واجد زیاں پر جنہ جاری رکھیں گے اسحاق دار کے خلاف ریفرنس کی بھی سمات شریف ملزموس صدر نیشنل بینگ نئی محمود اور منصور پر فرد جرم نہ لگ سکی سپریم کور دانیال عزیز کے خلاف توہین عدالت کیس کی سمات آج کرے گی جس سے شیف عظمت سعید کی سربراہی میں تین رکری بینچ سمات کرے گا لاہور کے مال روڈ پر لیڈی ہل ورکرز کا پانچویں روز بھی دھرنا حکمتی یقین دہانیاں دھوکا ہیں دھرنا ختم نہیں کریں گے مظاہرین کا اعلان لائف سٹاک کی ملازمین کا اتجاج ختم راول پنڈی میں ویسٹرچ ویلی کے قریب نیل کدگودام میں لگی آگ بجھا دی گئی کولنگ کامل جاری فاروق ستار کی بہتر عباد کی رہنماؤں سے ملاقات بابچیت جاری رکھنے پر اتفاق فاروق ستار کہتے ہیں اختلافات جتنے بھی شدید ہوں تعلق بحال رہنا چاہیے خالد مقبول صدیقی نے کہا باب کرنے کا سلسلہ تب ہی ختم نہیں ہونا چاہیے بہتر عباد والوں نے آج تین بجے پریس کانفرنس بلالی چفجسس نے وزیراعظم کو فریادی نہیں کہا وزیراعظم ان کے لیے قابل عزت ہے ترجمان سپریم کورٹ نے وضاحت جاری کر دی کراچی کا بجلی نظام بھی چین کے حوالے کہ الیکٹرک ایٹ چو سٹھ اشاریہ چار فیصد شیئرز شنگھائی الیکٹرک کو فروخت کرنے کا فیصلہ حتمی منظوری وزیراعظم شاید خاکان آج دیں گے پاکستان گسکری قوت میں ایک اور اضافہ آپ دوسرے داغے جانے والے ٹروز میزائل کا کامیاب تجربہ میزائل چار سو پچاس کلومیٹر تک ہر قسم کا وار ہیڈ لے جا سکتا ہے تفریق لیے آنے والے موت کی وادی میں چلے گئے نواب شاہ کے وارٹر پارک میں کشتی اُلٹ گئی چھے افراد جامحک چار بہن بھائی بھی شامل وارٹر پارک کا مالک گرفتار لاہور کے لیٹن روڈ پر تیز رفتار ٹرک کی مڈسانکل کو ٹکر ایک نوجوان جامحک ایک زخمی ٹرک ڈائیور فرار اہلِ اینا کا سراپا اتجاج پولیس نے ٹرک تحویل میں لے لیا کراچی میں آج پھر گرمی پڑے گی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالیس ڈگری سینڈی گریڈ تک بڑھنے کا امکان محنت ہو تو ایسی کہ لوگ رش کریں گجاپ کی خاتون نے ہاتھ کی کڑھائی سے قرآن پاک نسخہ تیار کر لیا تیارے میں بتیس سال لگے نسخہ مدینہ منورہ کی لائبریری بے رکھا جائے خاتون نسیم اختر کی اپیل روس کا بھی ساتھ امریکی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم سینڈ پیٹر برگ میں امریکی کانسل خانہ بھی بند امریکی سفیر کو طلب کر کے نوٹس دے دیا گیا امریکہ کا ایک بار پھر روس کو جواب دینے کا اعلان فرانسیسی عدالت کے سابق سرکیوزی پر مقدمہ چلانے کا حکم کرپشن اور اختیارات کا بیجا استعمال اور امر کذافی سے فنڈ لینے کا انزام سعودی والی اہد بھی مغربی تہذیب کے دیوانے ہو گئے شاہین کالی آندھی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی یکم ایپل کو کراچی میں کھلا جائے گا ٹکٹوں کی خریداری میں تیزی اور کل غم بھلایا آج چھنکا لگایا ماہرہ خان کا دوست کی شادی میں شاندار رکس شرکہ خوب محضود ہوئے